اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زیشان رجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اب ایران بھی اپنا ملٹری سیٹلائٹ لانچ کرنے جا رہا ہے اور اس سیٹلائٹ کی ہیلپ سے یہ جتنا بھی میڈلیسٹ کا ایریا اس کیوں پر ایران اب نظر رکھ سکے گا سپیشلی اسرائیل کیوں پر اور اس نیوز کو اسرائیل کا جو میڈیا آؤٹلٹ ہے دی ٹائمز آف اسرائیل اس نے بھی کور کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ان کا دوسرا میڈیا آؤٹلٹ ہے دی جیروشلم پوسٹ اس نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ ایران سیٹلائٹ لانچ یعنی کہ ایران یہ جو سیٹلائٹ لانچ کرنے جا رہا ہے یہ انہوں نے امریکہ کی پیٹ میں چھوڑا گھوم دیا ہے تو یہاں پر میں ان کو بتاتا چلوں کہ یہ امریکہ کی نہیں بلکہ یہ اسرائیل کی پیٹ میں چھوڑا گھوم دیا ہے کیونکہ اسرائیل اور ایران کے درمیانی جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے اور اسرائیل نے تو امریکہ سے اجازت بھی مانگ لیا کہ وہ ایران کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں اگر اس وقت ایران یہ اپنا ملٹری سیٹلائٹ لانچ کر دیتا ہے تو اس جنگ کے اندر ایران کو کافی بڑی مدد مل سکتی ہے اس سے پہلے بھی ایران نے اپنا ملٹری سیٹلائٹ لانچ کیا تھا جس کا نام تھا نور یعنی کہ روشنی ایران نے اپنی ہی ٹکنالوجی اور اپنے ہی راکٹ کو استعمال کرتے ہوئے اس سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجا تھا جو اب بھی لو ارت آربیٹ یعنی کہ زمین سے تقریباً چار سو کلومیٹر کی بلندی پر گھوم رہا ہے ایران نے اس سیٹلائٹ کو لانچ کرنے میں کئی دفعہ کوشش کی تھی کئی بار یہ ناکام ہوئے تھے لیکن آخر کار دو ہزار بیس میں انہوں نے بڑی کامیابی سے اس سیٹلائٹ کو لانچ کر دیا تھا اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک سیٹلائٹ لانچ کیا تھا دو ہزار ایک میں لیکن وہ سویلین پرپس کیلئے تھا یہ ایران کی ایک اتنی بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کہ اگر آپ اس کو مسلم ورلڈ کے اندر دیکھیں تو اس وقت ستاون اسلامی کنٹری ہیں جن میں سے کوئی بھی ایسا مسلم کنٹری نہیں ہے جس کے پاس اس وقت یہ ٹکنالوجی موجود ہے باقی اسلامی کنٹریز کو دیکھو تو پاکستان کے پاس بھی یہ ٹکنالوجی موجود نہیں ہے پاکستان ڈیپینڈ کرتا ہے چائنہ کی اوپر اسی طرح ترکی ڈیپینڈ کرتا ہے امریکہ کے اوپر اور یورپ کے اوپر اور باقی جو عرب کنٹریز ہیں ان کے پاس بھی یہ ٹکنالوجی موجود نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے کہ یہ اس ٹکنالوجی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اب ان ستاون ممالک میں سے صرف ایران ہی ایک ایسا کنٹری ہے جس کے پاس یہ ٹکنالوجی موجود ہے جبکہ حیران کون بات یہ کہ ایران کے اوپر امریکہ کے اور جنائٹیڈ نیشن کے سینکشنز بھی لگے ہوئی ہیں اور کسی بھی وقت ایران کے اوپر اٹیک کیا جا سکتا ہے اتنے مشکل حالات میں بھی ایران نے ہار نہیں مانی اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس ٹکنالوجی کو حاصل کرنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے اور بجٹ بھی تو ایران کی اس محنت اور ٹکنالوجی کو ہم پاکستانیوں کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت دنیا کے اندر بھی گنتی کے دس ایسے ممالک ہیں جن کے پاس یہ ٹکنالوجی موجود ہے جس میں فرانس، برطانیہ، امریکہ، چائنہ، رشیہ، جاپان، یوکے، اسرائیل، یوکرین، نارد کوریا اور انڈیا شامل ہیں جنہوں نے اپنی ٹکنالوجی کی مدد سے سپیس کے اندر ملٹری اور دیگر پرپس کے لیے سیٹلائٹ بھیج رکھے ہیں اور ایران کے بارے میں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنا پہلا ملٹری سیٹلائٹ لانچ کیا تھا تو انہوں نے پوری مسلم دنیا کو آفر کی تھی کہ اگر کوئی بھی اسلامیک کنٹری اپنا سپیس پروگرام ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تو ایران ان کی بڑھ چڑھ کر مدد کرے گا لیکن شرط یہاں پر کنڈیشن یہاں پر یہ تھی کہ وہ ایک اسلامیک کنٹری ہو تو اس کے بعد ایران ایسا نہیں کر سکا کیونکہ امریکہ اور یونائٹیڈ نیشن نے ایران کی اوپر سینکشنز لگا دیئے اگر یہ سینکشنز ایران کے اوپر نہ رگے ہوتے تو ایران ہو سکتا تھا زیادہ چانسل سے کہ قطر پاکستان اور ترکی کو یہ ٹکنالوجی ضرور پروائیڈ کرتا اور اگر ایسا ہوتا تو کئی اور مسلم کنٹریز بھی اپنے ملٹری سیٹلائٹ خود لانچ کر چکے ہوتے یا پھر آنے والے دنوں میں اس قابل ہوتے کہ وہ اپنے ملٹری سیٹلائٹ خود لانچ کر سکتے اور ریفرنس کے طور پر آپ یہ آرٹیکل بھی دیکھ سکتے ہیں جو ریوٹرز نے دو ہزار آٹھ میں جاری کیا تھا جب ایران نے اپنا پہلا ڈمی سیٹلائٹ خلا کے اندر بھیجا تھا دو ہزار آٹھ نو کے بعد ایران کو ایک طویل عرصہ لگا اور آخر کار دو ہزار بیس میں ایران نے کامیابی سے اپنا ملٹری سیٹلائٹ خلا کے اندر بھیج دیا اور اس کو ملٹری پوائنٹ آف ویو سے استعمال کرنے لگا ایران کے اس اقدام پر امریکہ نے کافی پریشانی کا اظہار کیا تھا جو ان کے سٹیٹ سیکرٹری تھے مائک پومپیو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایران اس ٹائپ کے راکٹ ڈیولپ کر رہا ہے تو سیم ٹکنالوجی کو استعمال کر کے ایران لانگ رینج بیلسٹک میزائل کو ڈیولپ کر کے پانچ سے چھ ہزار کلومیٹر تک وار کر سکتا ہے جہاں پر امریکہ ایران کو دنیا کے لیے ایک خطرہ بتا رہا تھا وہاں پر اسرائیل ایران کا مزاق اڑا رہا تھا کہ ایران نے یہ جو سیٹلائٹ بھیجا ہے یہ الومینیم کا ہی ایک ٹکڑا ہے اور اس کے اندر انہوں نے خاص ٹکنالوجی استعمال نہیں کی یعنی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران نے ایک ویب کیم لگا کر الومینیم کا ایک ٹکڑا بھیج دیا ہے لیکن دو ہزار بیس میں جب ایران نے کمیابی سے اپنا سیٹلائٹ لانچ کیا تو اس کے بعد رشیہ نے اعلان کیا کہ وہ ایران کو ایڈوانس سپائی ملٹری سیٹلائٹ ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے تو اس نیوز کو سننے کے بعد اسرائیل جو ایران کا مزاق اڑا رہا تھا کافی ٹنشن میں چلا گیا اور سب سے پہلے اس نیوز کو واشنگٹن پوسٹ نے ریلیز کیا تھا کیونکہ اس سیٹلائٹ کو استعمال کرتے ہوئے ایران اسرائیل کی بیسز امریکہ کی سعودی عرب شام عراق اور دیکھر کنٹریز کے اندر جو بیسز ہیں ان کے اوپر پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنا سکتا ہے اور اسرائیل کی جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر ایران اور اسرائیل کی ڈریکٹ وار ہوتی ہے تو ایران اس سیٹلائٹ کو یوز کرے گا اور اسرائیل کو کافی بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن جنگ کے علاوہ پروکسی وار میں بھی اسرائیل کو اس سے کافی بڑا خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ اسرائیل کے مطابق غزہ میں حماس اور لبنان میں حزباللہ کو ایران ہی فنڈنگ کرتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے جیسا کہ لازٹ ٹائم حزباللہ اور حماس نے اسرائیل کے اوپر سیکڑوں راکٹ فائر کیے تھے اور اگر آپ یہاں پر سوچ کر دیکھو کہ اگر ایران کے پاس یہ ٹکنالوجی آ جاتی ہے تو اس ٹکنالوجی کو استعمال کر کے ایران ریال ٹائم انفارمیشن پروائیڈ کر سکتا ہے حزباللہ کو اور حماس کو کہ اس وقت اسرائیل کے سولجرز کہاں پر موجود ہیں ان کے ٹائنگ کس طرف موو کر رہے ہیں اور اس انفارمیشن کو استعمال کر کے حزباللہ اور حماس اسرائیل کے اوپر ٹھیک ٹھیک نشانیں لگا سکتے ہیں جس سے اسرائیل کو کافی نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ رشیہ کے سیٹلائٹ بہت ہی ایڈوانس ٹکنالوجی کے ہوتے ہیں یہ ریال ٹائم میں ہائی ریزولیشن ایمیج پروائیڈ کرتے ہیں اسی وجہ سے اسرائیل اب امریکہ کو کوس رہا ہے کہ وہ ایران کی اوپر زیادہ سے زیادہ سینکشنز لگائے تاکہ وہ ایسی ایڈوانس ٹکنالوجیز حاصل نہ کر سکے اگر ایران نے یہ سیٹلائٹ لانچ کر دیا جیسا کہ نیوز کے اندر آ رہا ہے تو اسرائیل سمیت امریکہ اور سعودی عرب کے لیے بھی یہ بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے آپ کو یہ ریپورٹ کیسے لگی اگر آپ کو چی لگی تو اسے لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ مزید ایسی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ